کو نہیں فرق پار رہا دے کن ہی کنہ میں ج کن کن دیکھ رہا اس کا باپ ایک ہوگا اس کا بھائی ایک ہوگا اس کا بیٹا اور ایک ہوگا اس کا husband ٹھیک ہے یہ چاروں دیوتھ count ہوں گے یہ چاروں دیوتھ اس وجہ سے count ہوں گے جس کی wife بہن بیٹی یا ماں میں اپنے مطلب یہ اس چیز سے involve کر رہا ہوں تھا کہ آپ کو پتہ چلے wife بہن بیٹی یا ماں like social media پہ ہوگی اور لوگوں سے اس کے بات کرتی ہوگی kind of stuff out of اسلام چیزیں کرتی ہوگی اس بندے کو دیوتھ کہتے ہیں اور اس کے پاس جنت like haram type کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں اور basically وہ اللہ ان کو بولے گا بھی کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا وہ عورت یہ بولے گی کہ میرا بھائی تو اس نے نہیں بتایا ہاں پھر وہ بھائی جہنم میں جائے گا پھر وہ کہے گا میرے باپ نے مجھے سکھایا میرے بسپن نے مجھے بتایا میرے بیٹے نے مجھے بتایا تو وہ چاروں پھر جہنم میں جائیں گے لیکن آج کل کے دور میں جب آپ یہ بات کسی کو کرتے ہو تو وہ کسی کہتے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ جو ایسے بولتا ہے نا آپ کا کام ہے سمجھانا پیار سے ایک بار سمجھو گستے سے نہیں سمجھانا چاہیے پیار سے سمجھاؤ ایک بار کسی دوسرے بندے کو دوسری بار سمجھاؤ جب وہ واپس یہ بات کرے نا چھپ ہو جاؤ میرا یہ کہنا ہے کہ چھپ ہو جاؤں بحث زیادہ اس کو وہ ایسے بندے ہیں کہ ان کو جتنا بھی آپ سمجھاؤ گے نا وہ نہیں سمجھنے والے میں نے ایکسپیڈینس کی ہے آپ کو مزید کی بات بتاؤں میں فیمی ویلوگنگ کرتا ہوں جی اکثر آپ نے بھی دیکھئی ہے جی 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 یہ میں نے جائے نا آپ کا دیکھا میرے دماغ میں کلک کی تھی بات یہ جو میں بات بتا رہا ہوں آپ جائے نا ماشاءاللہ ایموجی لگاتے تھے ہمی کے اوپر بھی فیس نہیں آج تک آپ نے دکھایا تو یہ بات میں سوچتا تھا میں بولتا تھا ایسے بھی تو کر سکتا ہے بندہ میں پھر سوچا کہ میں ایسے بھی شروع کرتا ہوں تو پھر میں نے بولا یار مجھے جو ہے کیونکہ میرا دل ہی بازدن تھا بہت ہی میرا دل بازدن ہوا نا میں نے بولا فیمی ویلوگنگ چھوڑنی ہے میں نے کرنی ہی نہیں مگر جیسے آپ کریں ویسے کر سکتے ہیں ہاں ہاں ویسے تو کر سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کار میں لے آؤ فل کور کر لو ہاتھ نہ دکھاؤ بال نہ دکھاؤ تو وہ اجازت بھی ہے مگر میں بولتا ہوں کہ نہیں بس جب آپ ایک چیز چھوڑ رہے ہیں جب آپ سے اللہ نے کوئی چیز چھوڑوانی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو کوئی بھی اس کی اچھائیہ میں نظر آ رہی ہے جب اللہ نے آپ کو اس چیز چھوڑوانی ہے تو پھر آپ جو مرضی بھی اس کی اندر آ رہا آپ نے وہ چھوڑ دے نہیں ہے آپ کا دل ہی نہیں پھر اس پر مطمئن اور ایسا ہوتا ہے یہ میں اپنے ویوہر سے بتا رہوں ایسا ہوتا ہے اور یہ بہت رہر کیسی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں یہ ویسے آپ کے ساتھ نہیں ایک فرینڈلی آپ کی وجہ سے میں لوگوں میں بھی ایک بات جو نہیں شیئر کرتا ہوں جب میں فیملی بلوگنگ کرتا ہوں نا مطلب میں فیس کور کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تو مجھے آگر سے کچھ کمینٹس آتے ہیں کچھ بہت منیم کہ اپنی فیملی نہیں شوکروا تا اپنا یوں نہیں کرتا وہ نہیں کرتا میں کہتا ہوں یار میں کسی کی فیملی کو اٹھا کے لے کیا توـ آپ کی اپنی فیملی آپ کی مرسی میں کہا میری فیملی ہے مجھے پتا ہے کل کو کیا حال ہوگا اگر میں یہ کام کروں گا ٹھیک ہو گیا مجھے پتا ہے اس بات کا میں نہیں چاہتا لوگ میری فیملی پر کمنٹس کریں سیدھی سے بات ہے میں نہیں advice آپ کی رائٹ ہے بالکل اور جو پچھاری ہے ہاں میں نہیں کرو لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی نیلے اپنے نے دکھاتے لوگ یہ وہ نہیں برو یہ میری چوائیس ہے میں نہیں چاہتا بھائی جنم میں جانا جو جانا چاہتے ہیں وہ جائیں جو نہیں جانا چاہتے وہ نہیں جائیں اب اس پر مجھے کوئی پریشریز تو نہیں کر سکتا صحیح بات ہے اصد بھائی یوں ہی بات ہے صحیح بات ہے یہ صحیح بات ہے یہ صحیح میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو بہت منیموم لوگ ہیں جو کمینٹ کرتے ہیں مجھے بھی کمینٹس آتے ہیں کہ کیوں چھوڑے دکھاؤ کچھ نہیں ہوتا ہمیں عادی ہوگی ہے میں بولتا ہوں میرا معنی ہے کہ آپ اپنی فیملی سے ریلیٹڈ ہو جو آپ کی فیملی ہے میں پہلے یہ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی فیملی سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں بلکل بلکل UK ہم یہ پوائنٹ آوٹ تو نہیں کہا مجھے لیکن جو غلط ہے сыں گلت ہو کہنا ہے مگر جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں یہنہیں چاہی جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں گاUR میں ذات فرائی کر رہا تھا ہاں ، میں کسی پر تنقید نہیں کرسکتا کیا وہ غلط ہے وہ غلط ہے تنقید تو میں بھی نہیں کہہ رہا ہے کسی پر کرنے کو میرا پوائنٹ ہوئی ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام میں وہ بات کر رہا ہوں تنقید کی بات عمر ہماری عوام کو یہ بتانا ضروری وہ بتا دیا نا میں عوام کو بیرنی بیگ فائر کا مسئلہ نہیں ہے اس وجہ سے بات کر رہا ہوں دیکھو اسلام کے اندر ہے کہ کوئی چیز غلط ہے نا تو اسے غلط لازمی کو اگر تم ہاتھوں سے روک سکتے ہو اسے ہاتھوں سے روکو ہم صحیح غلط بتا سکتے ہیں اگر اسے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے روکو اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو میں یہاں سے بھی بیگ فائر مارے گا اسے دل میں تو براکو دل کے اندر تو نہیں وہ مارے آسکتا تو ہم اپنے موہ سے روک سکتے ہاتھوں سے تو کوئی نہیں روک سکتا ملکہ صحیح بات ہے اچھا ایک اور بات آپ نے یہاں بنا کچھ میں ایک نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے بڑا آکورٹ سا سین لگتا ہے ان کا نام لینا کچھ ٹکٹاکرز تھے انہوں نے سانگز پر ویڈیو بنانا چھوڑ دی تھی بتایا مجھے اس بات کا اور پھر وہ دوبارہ بھی انہوں نے جوائن کر لی آپ کا کوئی ایسا پلان کبھی سوچا کبھی مائنڈ میں آیا کہ پیسے بڑے آتے تھے آپ کو میں نے خیال دو مہینے ہو گئے ہیں چھوڑے ہو یہ ڈیڑھ مہینہ ابھی ایک مہینہ ہو ایک مہینہ ہو تو لازم بات ہے ایک مہینے کی انکم تو گئی ہو تو منیمم میں نے ابھی چھوڑا تھا تو میں نے یہ سوچ کے چھوڑا تھا کہ میں یوٹیو بھی بیک آف کروں گا میں اس کی طرف پورا گھسوں گا اور میں الحمدللہ اور ڈیپ جا رہا ہوں میں سیکھنا چاہ رہا ابھی میں پریکٹس کروں میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں بہت مولوی بن گئی ہوں یہ وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے میرے میں اندر ابھی سو عیب ہوں گے ہزار عیب ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں بولوں گا کہ میں دودھ کا دھونگیاں ہوں ایسا میں ایک دم ٹھیک ہوں نہیں بالکل بھی نہیں تو ابھی میں پریکٹس کر رہا ہوں اسلام کو اور میں اور جہنہ ڈیپ جانے کی کوشش کر رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں تو میں نے یہ سوچ کے چھوڑا تھا کہ میں یوٹیو بھی چھوڑوں گا میں پورا جو ہے نا میں نے یہ سوچ کے چھوڑا تھا کہ میں ایک دم چھوڑوں گا تو اب مجھے مسئلہ بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں نایر علی بھائی مجھے جو ہے نا میں نے یہ بات دماغ میں میری زیادہ آئی کہ الحمدللہ میرا یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب سے میرا گھر بھاری چل رہا تھا ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے الحمدللہ سے الحمدللہ سے ہم لوگ سیٹلڈ ہیں ویل سیٹلڈ ہیں ٹھیک ہے اگر میں نے یوٹیوب چھوڑ بھی دیا فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ بات ہے کہ ہاں یوٹیوب سے پیسے آ رہے تھے تو خواہشات بہت بہت